ہمارے نبی فرماتے سن لو قیامت تک آنے والا کوئی بھی حج کا ارادہ کرنے والا اپنے گھر سے قدم نکالے گا اور قدم بڑھاتا بڑھاتا مکہ تک جائے گا ہمارے نبی فرماتے ہر قدم پر اللہ ایک گناہ کو ماف کرے گا اور دوسرے قدم پر اللہ ایک نیکی لکھتا چلا جائے گا اب آپ انوہا میں جاؤ بس میں جاؤ ٹرین میں جاؤ پلین میں جاؤ سواب تو ملتا ہی جائے گا ہمارے چینل دفن ڈیجیٹل کو سپرائب کرے کیا گسل کا تیار کیا ہم نے جنادہ کی نماز پڑھائی ہم نے دفن کیا قبرستان گئے قبر خودہ سک کچھ کیا ہم تو سارے مسلمانوں کے ساتھ جو کام کرتے ہیں وہ ہم نے اس کے ساتھ کام کیا لیکن ہمارے نبی کو پوچھو کہ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہو کہ ہمارے نبی نے قسم کھا کر فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو گیا اور حج نہیں کیا اور مر گیا میں آپ کو حدیث کے الفاظ بتاؤ ہمارے نبی فرماتے ہمارے نبی فرماتے مجھے اس کی کوئی پڑی نہیں ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہو سکتا ہے یہودی ہو کے مرا ہوگا عیسائی ہو کے مرا ہوگا ہمارے نبی کہتے ہیں اللہ کی قسم مسلمان ہو کے تو نہیں مرا ہے میرے پیارو اس کی فکر کرو اس کی فکر کرو بہت سو کے پاس پیسے جمع ہیں لیکن اپنے آپ کو پہلے سے ایک ریوات چلائے گریم 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 اور پہلے سے اس کی زدکات اس کا صدقہ اس کا خیرات وہ جو چلے آرہا چلے آرہا چلے آرہا اور اس زمانے میں وہ عورت بیوہ تھی اس کے بچے چھوٹے تھے اب بچے بڑے ہو گئے اب دکانوں کے مالک ہو گئے اب ان کے پاس پیسہ آ گیا لیکن زمانے اور دل میں اور زبان پہ جو غریبی آئی ہے نا وہ ایسی غریبی آئی ہے کہ یہ غریبی ہم کو یہودی ہو کر مروائے گی عیسائی ہو کر مروائے گی مسلمان ہو کر تو نہیں مرے گا اس لئے میں تو کہوں گا میرے پیارو آج جتنا مجمع بیٹھا ہے چونکہ حج کا سیزن ہے اس لئے سب لوگ ارادہ کرو کیا بولو الحمدللہ نہیں کیا کریں گے انشاءاللہ اور جو لوگ جانے والے ہیں دعا کرو آمین بولو اللہ سب کو حج مبرور عطا فرمائے اللہ سائے مشکور عطا فرمائے اللہ زمد مغفور عطا فرمائے میں جلدی جلدی آپ کو بتا دوں سنیں گے آپ کو سنیں گے انشاءاللہ کہ جو لوگ حج میں آپ کو بہت جلدی بتاؤں گا ایک مرتبہ ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ مینہ کے میدان میں بولو کہاں پر مینہ کے میدان میں ہمارے نبی بیٹھے دو صحابی ہیں کتنے صحابی ہیں جلدی بولنا کتنے صحابی ہیں دو صحابی ہیں اور بیچار ہے وہ اور ظاہری بات ہے بھئے اللہ کے رسول پاکس آسران کے سامنے جانا کوئی آسان کام تو نہیں تھا وہ آئے ہافتے کافتے آئے اور آ کر بیٹھ گئے کہا اللہ کے رسول السلام علیکم وآلیکم السلام ہو گیا پھر کہنے لگے اللہ کے رسول ہم کو کچھ سوالات پوچھنا ہے لیکن بہت تھکے ہیں ہافتے کافتے آئے ہم کو آٹھ سوالات پوچھنے بولو کتنے سوالات پوچھنے پوچھو تمہارے دل میں جو سوال ہے وہ بھی نبی بتائیں گے جواب بھی نبی ہی بتا دیں گے آہا میرے پیاروں سوچو تھوڑی دن کے لیے وہ دونوں کہنے لگے آپ ہی بتا دو آپ ہی سوال بھی بتا دو اور آپ ہی ہمارے نبی نے فوراں کہا آٹھ سوال پوچھنے آئے ہو اور دونوں حقہ بکھا رہے کہا اللہ کے رسول ہمارے نبی نے کہا میں دوہراتا ہوں تم کیا کیا سوال پوچھنے آئے آپ لوگ انگلی اوپر گھنو گھنو گھننا شروع کرو ہمارے نبی نے فرمایا تمہارا پہلا سوال میں جلدی لی بتاؤں گا ہمارے نبی نے فرمایا تمہارا پہلا سوال ہے ایک حاجی حج کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے بولو ایک حاجی حاجی کے ارادے سے گھر سے نکلے جب تک وہ مکہ نہ پہنچے اسے کیا سواب ملے گا بولو سبحان اللہ پہلا سوال دو رکعہ نماز پڑھنے پر کیا سواب ملے گا بولو سبحان اللہ کتنے سوال ہوگئے دو نمبر تین حاجی صفا مروہ کے بچ میں سعی کرے آپ کو معلوم ہے نا صفا پہاڑی اور وہ مروہ پہاڑی اے نمبر اٹھے ہاں حاجی صفا مروہ مروہ صفا یہ جو صحیح کرے اس پر اسے کیا سواب ملے گا کتنے سوال ہوگئے کا چوتھا سوال حاجی عرفہ کے میدان میں پہنچے اور اللہ کے سامنے رو دھو کے مانگے تو اسے کیا ملے گا کتنے سوال ہوگئے چار وہ دونوں نے ہمارے نبی نے ان دونوں سے فرمایا تمہارا پانچوں سوال یہ ہے حاجی جب شیطان کو کنکری مارے گا تو کیا سواب ملے گا کتنے ہوگئے پانچ ہوگئے نمبر چھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا یہ سوال ہے حاجی جب قربانی کرے گا مروہ حاجی جب قربانی کرے گا تو اسے کیا سواب ملے گا کتنے ہوگئے چھے ہوگئے نا نمبر ساتھ ہمارے نبی نے فرمایا کرے حاجی حاجی جب حلق کروائے گا اپنے بالوں کا حلق کروائے گا تو اسے کیا سواب ملے گا کتنے ہوگئے اور ہمارے نبی نے فرمایا تمہارا آخری سوال حاجی جب تواف زیارت کرے گا آخری تواف حاج کمپلیٹ اس تواف زیارت پر اسے کیا سواب ملے گا کتنے سوالات ہو گئے ہمارے نبی نے کتنا پیارا جواب دیا سب بولیں گے سبحان اللہ بولیں گے سب سے پہلا سوال حاجی گھر سے نکلا ارے نکلتے نکلتے مکہ مکرمہ پہنچا ہمارے نبی فرماتے سن لو قیامت تک آنے والا کوئی بھی حج کا ارادہ کرنے والا اپنے گھر سے قدم نکالے گا اور قدم بڑھاتا بڑھاتا مکہ تک جائے گا ہمارے نبی فرماتے ہر قدم پر اللہ ایک گناہ کو ماف کرے گا اور دوسرے قدم پر اللہ ایک نیکی لکھتا چلا جائے گا اب آپ انوہ میں جاؤ بس میں جاؤ ٹرین میں جاؤ پلین میں جاؤ سواب تو ملتا ہی جائے گا انشاءاللہ ہر قدم قدم کا بولو انشاءاللہ دوسرا سوال حاجی تواف کرے گا تواف کے بعد دو رکعہ نماز پڑے گا ہمارے نبی فرماتے وہ دو رکعہ نماز پر ایک عربی غلام آزاد کرنے کا سواب ملے گا چھے لاکھ روپیہ آؤ اس کا سواب مل جائے گا بولو سبحان اللہ نمبر دین نمبر دین صفا مروا کے پچھ میں سائی کرے گا ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ ستر غلاموں کے آزاد کرنے کا سواب ملے گا کتنے ہو گئے ہیں نمبر چار حاجی عرفہ کے میدان میں سہنہ سبحان اللہ بولو سبح ہمارے نبی فرماتے حاجی عرفہ کے میدان میں ہوگا جوب میں کھڑا ہوگا احرام باندھا ہوگا اللہ سے معافی مانگتا ہوگا اللہ فرماتے آجا میرا حاجی بندہ تیرے گناہ سمندر کی جھاک کے برابر ہوں گے تیرے گناہ جنگلوں کے لکڑوں کے برابر ہوں گے جہاں میں نے تیرے سب گناہ کو معاف کر دیا اور اللہ فرماتے عرفہ کے میدان میں حاجی تیرے گناہ کو معاف ہوگئے آج جس کا نام لے گا اس کے گناہ کو بھی معاف کر دوں گا چار ہوگئے نا نمبر پات حاجی کیا کرے گا وہ کنگری مارے گا بھولو کیا کرے گا ہمارے نبی نے فرمایا حاجی جب تو کنگری مارتا ہے حالانکہ وہاں شیطان نہیں ہے وہ تو سیمنٹ کا ستون ہے لیکن جو جو کنگری مارتا ہے تیرے ایک کنگری مار دے پر میں تیرا وہ گناہ معاف کرتا ہوں کہ اگر نہ کرتا تو جہنم کے سوا کوئی راستہ نہ ہو کتنے کام ہو گئے پانچ نمبر چھے حاجی حلق کروائے گا اس پر بھی ہمارے نبی نے وہی فرمایا حاجی حلق کروائے گا تیرے سر کو منڑوا دے گا ایک ایک بال جو تیرا گھیرے گا ایک بال پر گناہ معاف ہوگا تو دوسرے بال پر تیرے نام اے عامال میں نیکی نشتہ چلا جاؤ پھر حاجی نمبر سات کیا کرتا قربانی بلو رہے قربانی تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ نے کہا حاجی قربانی کرے گا اس کا سواب دنیا میں کچھ بھی نہیں کہا کچھ بھی نہیں اللہ نے کہا نا حاجی جو وہاں حاج میں قربانی کرے گا اس کا سواب کچھ بھی نہیں وہ حاجی کو کہو جنت میں آئے گا ہم وہ سواب دیں گے کہ کہے گا کاش کے سارا سواب یہی پہ مہ گیا ہوتا اور اخیر میں تواف زیارت بہت آٹھوا تواف زیارت حاجی جب آخری تواف کرے گا کمپلیٹ آپ کو نہیں معلوم ہے ہمارے نبی فرما تے جیسے تواف ہو جاتا ہے نا ایک فرشتہ آتا ہے ہمارے کندے پہ یوں ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے حاجی صاحب حاجی صاحب ہم کو نظر نہیں آتا وہ کندے پہ ہاتھ رکھتا حاجی صاحب اللہ نے تجھے سر سے لے کر پاؤں تک ساف کر دیا ایسا جیسا تمہاں کے پیٹ سے ابھی نکلا تیرا کوئی گناہ نہیں ہے جاب نئی زندگی شروع کر دے بنو سبحان اللہ میرے پیاروں بہت بڑا سواب ہے تو سب حاصل کریں گے نہیں انشاءاللہ کتنے سوالات ہوئے نہ ہوا سوال ہوا نہیں ہمارے نبی نے ان دونوں کو کہا یہی آٹھ سوال تھے نا اللہ کے رسول بلکل پکیا یہی آٹھ سوال تھے بلکہ دونوں کھڑے ہو گئے ہمارے نبی کے ہاتھوں کو چوما پیشانی کو چوما اور کہا ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں جو آٹھ سوال لے کر ہم آئے تھے سوال بھی آپ کے بن گئے جواب بھی آپ کے بن گئے بلو سبحان اللہ ہمارے نبی نے کہا لکھنے کا اور سواب کہا وہ کیا ہمارے نبی نے فرمایا ہا جی جب حد شروع کرتا ہے تو کیا پڑتا ہے پڑھو 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 نا یاد ہوگا نا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والمتلا شریک لک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من عبد مسلم یلدی الا لبان یمینہ وعن شمالہ من شجر او عجر او مدر حتی تن قطیہ الارض من ہاہنا وہاہنا ہمارے نبی فرماتے سنو تم نے آٹھ سوال پوچھے میں نے آٹھ سوال کے جواب دے دیئے لیکن میرا نوہ جواب یہ ہوگا آجی جب حد شروع کرتا لبیک اللہم لبیک پڑتا ہے اگر وہ صحیح کمائی لے کر آیا ہوتا ہے بلو کونسی کمائی صحیح کمائی اور محبت میں آیا ہوتا ہمارے نبی فرماتے اسے نہیں معلوم جب وہ غریب لبیک اللہم لبیک کہتا ہے سارے مکہ کے درد بھی اس کے ساتھ میں لبیک کہتے ہیں سارے مکہ کے پتھر بھی اس کے ساتھ میں لبیک کہتے ہیں سارے مٹی کے تودے بھی اس کے ساتھ لبیک ہے اور کب سے مشرق سے لے کر مغرب ترست کے شجر حجر اے میرا بندہ ابھی تو شروع کیا اس سے پہلے میں نے تیرے حج کو قبول کر لیا تو میرے پیاروں جاؤ گے رہے انشاءاللہ سب جائیں گے بلو انشاءاللہ یہ سال ہو تو الحمدللہ نہیں تو اور میں نے آپ کو بتایا کوئی بہت بڑی زمین اور پروپٹی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ میرے پیاروں بیج دے حج و فرضے بلو حج ہے فرضے بھوکا تو نہیں مرتا پیاسا تو نہیں مرتا دو دکانے ہیں ایک دکان بیج دے ایک دکان پر گھر چلے گا اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤ اگر کسی نے دکان بیچا یا بیہی کے زیور بیوی نے اپنے زیور بیچی اور حج کو چلی گئی میں قسم کھا کر کہتا ہوں ہمارے نبی فرماتے جو حج کر کے آتا ہے اور جتنا پیسہ استعمال کرتا اللہ مرنے سے پہلے کئی گھنا کر کے اس کو واپس پہنچا دیتا ہے حاجی غنی ہوتا ہے بلو حاجی غنی ہوتا ہے کبھی بھگ مانگنے والا نہیں ہوتا اس لئے میرے پیارو یہ بات آگئی تو میں نے بات کر دی وانہ بات تو اصل مجھے یہی کرنی تھی دو کام کریں گے سب سے پہلا کام بلو کرنے دھرنے والا کون کلائی اور نمبر دو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے کون کون تیارے محبت کے لئے بھائی بات ختم ہوری بولو نہ محبت کریں گے انشاءاللہ ایک بات بولو بہت جگہ بولتا ہوں آپ کو اچھا لگے نہیں اچھا لگے لیکن سن لو سننا تو پڑے گا انہ بھائی جب آئے تو سننا پڑے گا ایک بات سن لو میرے پیارو آج سے ارادہ کرو حاج کا ارادہ ہے نا انشاءاللہ اور کچھ حالات نظر آتے ہیں میں اس کے لئے وہ آپ کو بتا ہوں ایسا کام کرو اٹومیٹک حاج کا سامان تیار ہو جائے گا انشاءاللہ اور آپ نے دیکھا بڑے بڑے کروڑ پتی کو آپ نے دیکھا ہوگا کمبخت مر گیا ایک بار بھی کعبے کو نہیں دیکھا انہوں نے ایک بار بھی کعبے کو اور کتنے امام سب کو دیکھا ہوگا بانگی سب کو دیکھا ہوگا محضین سب کو دیکھا ہوگا یہ بہگ لٹکایا چلا سلام علیکم کہاں چلے آؤ امرہ میں آپ ان دل میں سوتے پانچ ہجار پگا امرہ اور یہاں مہینے کا پانچ لگ ابھی تک کعبہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا کیوں اللہ بچانا چاہتا ہے وہ میرا دروازہ ہے وہاں کوئی آتا نہیں ہے جس کو ہم چاہتے ہیں بلا لیتے ہیں میرے دوستو وہ اللہ کا دروازہ ہے جائیں گے نہیں سب بلو انشاءاللہ جائیں لیکن ایک پریکٹیس کرو آٹومیٹک ہج کا دروازہ کھلے گا اور وہ پریکٹیس کیا ہے پانچ وقت کی نماز شروع کر دو آج سے بلو کریں گے انشاءاللہ آج کی جمعہ سے پکا ارادہ کرو مکجید میں پانچ وقت کی نماز پڑھوں گا اللہ کے گھر میں قسم کھا کر کہتا ہو ایک زمانہ گزرے گا اللہ آٹومیٹک ہمارے ہج کے دروازے کھل دے گا کریں گے پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے بلو پڑھیں گے اور ایک بات سنو بلکل صاف شبدوں میں سنو جو نماز پڑھے گا وہ جنتی ہوگا بولو بولو جو نماز پڑھے گا وہ اور جو نماز نہیں پڑھے گا وہ جہنمی ہوگا آپ کو بولنے کو سوڑا گھبرات ہوتی میں کھل کے بول دوں نماز پڑھنے والا جنتی ہوگا نہیں پڑھنے والا بولو بولو نا بولو نا میں بولا نہیں پڑھنے والا اور جہنمی ہوتا تو ایک بات تھی چلو جہنم میں جائے گا لیکن پہنے والی جہنم میں نہیں جائے گا ہمارے نبی نے کہا بے نمازی وہ جہنم میں جائے گا جو جہنم میں ابو جہل جائے گا کارون جائے گا فیرون جائے گا ہر زمانے کے نبی کا دشمن جو جہنم میں جائے گا ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا بے نمازی بھی اسی جہنم میں جائے گا فیصلہ آپ کو کرنا ہے میں نے ممبر کے قریب اللہ کے رسول کی امانت آپ تک پہنچائی ہے اب آپ کی مرضی لیکن پھر ایک مرتبہ کہوں گا پڑھو گے نماز بلکہ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر تھے نماز وہ تو اپنے زمانے میں ممبر پر کھڑے ہوتے تھے پر کہتے تھے بھائی دھنڈہ کرو کارو بار کرو بیزنیس کرو انویسمنٹ کرو پارٹنرشپ کرو مگر ایسے کے ساتھ کرو جو نماز پڑھتا ہو جو نماز پڑھتا ہو اس کو پیسہ دو انویس کے لئے جا جا بھائی کر بے نمازی کو مد دو پیسہ مد دو کتنا بھی کروڑ پتی ہو مد دو کیوں حضرت عمر کہتے تھے جو اللہ کو دھوکہ دیتا ہے تیرے کو کبھی بھی دھوکہ دے دے گا اس نے میرے پیارو ہماری دین اور دنیا دونوں کا مدد نماز پڑھے یہ ہمارے کوئی بھائی ہے ابراہیم بھائی معزن لندن میں ان کا انتقال ہو گیا دعا کرے اللہ تعالی مرہوم کی مغفیرت فرمائے اور بھی جتنے بیمار ہو دعا کرے اللہ سب کو شفاتہ فرمائے ابھی میں اپنی بلنگ سے اتر رہا تھا لیفٹ میں مجھے دو صاحب ملے ان میں سے بھی ایک نے مجھے کہا کہ میرے اببہ کا انتقال ہو گیا مغرب کے بعد تدفیر ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالی تمام مرہومین مرہومات کی کروٹ کروٹ مغفیرت فرمائے اور اللہ تمام بیماروں کو شفاتہ فرمائے اللہ ہم سب کے جائز مقاسد پورے فرمائے